علامہ تفیل الرحمن رزوی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں دیکھ کر کیے ہوتے ہیں اسی طرح جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ سے جب پانی گھرتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ وہ تمام گناہ بھی گھر جاتے ہیں جو اس کے ہاتھوں نے وہ گناہ کیے ہوتے ہیں اسی طرح جب وہ شخص اپنا پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں سے جب پانی گھرتا ہے تو ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی ختم ہو جاتے ہیں جو گناہ اس کے پاؤں نے چل کر کیے تھے اسی طرح جب بندہ اپنا وضو مکمل کرتا ہے تو وہ اپنے تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے ناظرین محترم دیکھئے کہ جب وضو کرنے کا اتنا بڑا فائدہ ہے کہ صرف وضو کرتے ہی انسان تمام گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے تو وضو کرنے کے بعد جو ہم عبادت کرتے ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا عجر عطا فرماتا ہے